نمسکر دوستو سواگتہ آپ سوی کا پالمیش چیگین چینل بے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت کتنی ہے پاور کتنی ہے ہستریکہ ساسر کے مادہم سے ہم دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ کے بھن بھن پربتوں کے اوپر کیا اس کا پربھاو ڈالتا ہے اور یہ لائٹ میں کیا کچھ سکسز آپ کو بناتا ہے سفلتہ کیسے دلاتا ہے تو اپنے ہاتھ کی ان پکٹروں کو دیکھ کر بڑے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے تکیل پیچھ آپ سبکرائب آواز کر لیں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک آواز کریں آئیے سب سے پہلے ہم بودھ کے فنگر کو دیکھیں بودھ کی فنگر جو ہوتی ہے یہ ہمارا بیجنس سینس کو بڑھاتی ہے کمی کیسن اسکل کو دکھاتی ہے بیابار کرنے کی کلاکوں سکھاتی ہے اور بولنے کی کلاکوں سکھاتی ہے اگر یہی اسٹار اسٹار بنتا کیسے ہے ہمیشہ اسٹار ایسے بنتا ہے یہ تین بندوں سے کٹا ہوا ہے تو اسٹار کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی پاور کو آپ اپنے پربتوں کے اوپر یہ بڑا اچھا پرباؤ دیتا ہے لیکن اگر یہ اسٹار نہیں ہے تو اس پاور میں آپ کمی پائیں گے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پاور ہوگی لیکن اگر یہ پاور آپ کے اس مرکری کے چھتر پہ بنتی ہے یہ مرکری کے چھتر پہ ہے اور اسٹار ایک طرح کا بوسٹ کا کام کرتا ہے طاقت دینے کا کام کرتا ہے جیون میں ایسے لوگ دیکھے کسی نہ کسی ایک فیلڈ میں عوض ریسرچ کرتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں دو تین اسٹار کہیں بنا ہے تو آپ دنیا کو ایک نئی چیز دے کے جائیں گے اور یہ کسی بھی چھتر میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک سبجیکٹ کے چھتر میں آپ یہ کسی بھی چھتر میں نپن ہوں گے ریسرچ کریں گے نئی خوز کریں گے نئی تقنیق پیدا کریں گے اور بیپار کے چھتر میں ادھویں عوض بنیں گے تو اسی پرکار ہم سورج کے پربت کے اوپر اسٹار کی پاور دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے سورج کے پربت کے اوپر اسٹار فیم دیتا ہے نیم دیتا ہے پیسہ دیتا ہے سہورت دیتا ہے کہ لوگی انسان کو اچانک سے پھار چون رائز ہوتا ہے زندگی میں ایسے لوگ زیون میں کافی انتی کرتے ہیں اور ایک اپنا مقام بناتے ہیں زیون کے اوپ اس ہر فیم کو پانے کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے اور ایسے لوگ اپنے زیون میں عوض کامیابی کے سکر پہ پہنچتے ہیں اسی طرح سے سنی کے مانڈ کے اوپر یہ سنی کا مانڈ ہے سنی کے مانڈ کے اوپر اسٹار اچانک سے فارچون رائز کرتا ہے زیون میں پیسے کا جو سورس آف انکم بنتا ہے اچانک سے گین دے دیتا ہے کہتے ہیں نا کہ یہاں پر سنی جب بھی دیتا ہے تو چھپر پھار کے دیتا ہے اور ایسے ہی استیتی بنتی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں اگر آپ کے لائپ میں پیسے کا سورس آف انکم اگر ایسا بنتا ہے کہ اچانک سے آپ کا فارچون رائز ہو جائے اچانک سے آپ کو پیسے کا گین بنتا چلا جائے تو ایسے لوگوں میں یہاں پر ایک ہی چیز کا پربھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کا فارچون رائز ہوتا ہے زیون میں ادھگ دھن کی ماترہ آتی ہے تو آپ کہیں گلت بے میں نہ جاؤ گلت دھنگ میں نہ جاؤ گلت راستے مت اپنا ہو تو سنی یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا ہے آپ کو پروگریس کی طرف ہی لے کے جاتا ہے لیکن اگر یہاں پر فارچون رائز ہونے کے بعد آپ کے دھن میں برکت ہونے کے باوجود اگر آپ گلت دھنگ میں جاتے ہو گلت بے میں جاتے ہو تو سنی یہاں پر اٹھا کے پٹکتا بھی ہے اور ایسے پٹکتا ہے کہ زندگی میں انسان کو اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے لیکن اگر یہی آپ صحیح نیک راستے پر چلتے ہو نیک کام کر کے چلتے ہو تو سنی آپ کو یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا ہے آپ کی گروت ہی کرتا ہے آپ کی کریئر بھی بڑھوتری ہی کرتا ہے اگر جب اس تھی آپ کی فارچون رائز کی ہو تو یہاں پر آپ سنی کے اپائے کر کے چلیں ہنمان چلیسہ پڑھیں یا سندر کانڈ کا پاٹ عوض پڑھیں تو زندگی میں کامیابی کے سکھر پر عوض پہنچ جائیں گے اور اسی پرکار سے یہ گرو کا مانڈ ہے گرو کے مانڈ کے اوپر اسٹار یہاں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کو اچانک سے دھن کی پرابتی ہوتی دیکھتی ہے اور کہیں نہ کہیں جیون میں پیسے کا سکھ دھن کا سکھ بچے کا سکھ پریوار کا سکھ ساری وہ سکھوں کی بھوتک چیزوں کو اچانک سے گین دیتا ہے ایسے لوگوں کو اچانک سے رائز ہوتے دیکھا گیا ہے اور ان کا اشر اس پرابتوں کے بنے ہو اسٹار کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اسٹار کی جو ماترہ ہے وہ کتنی بڑی میں ہے کتنا اس کا پرابت کا گھیرہ لیا ہوا ہے اور کتنا وہ گین دینے کے لیے سکھ چھ میں اور یہاں پر بہت اچھا گین دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ دھن کے اوپر ہے بھاگوان بشو کی بشیس کرپا بن جاتی ہے ایسے لوگ زیون میں دیکھیں تو بڑے اچھائیوں تک سفر کرتے ہیں اور نیم فیم اور کہلو دھن کے مط اچانک دیکھا گیا ہے یہاں پر ملتے ہوئے تو دوستو یہ رہی آج کی ہمارے ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھن